اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہے کہ یہ انجن کی پاور کام ہو جاتی ہے وہ اوور ڈرائیب ہوگا ہے یہ مطلب اس کا بلایا ہے کہ اس کی ریشو ہو گیا ہے کتنی ہے ڈائریک ڈرائیب میں کتنی ہوتی ہے اوور ڈرائیب میں بھی نہیں ہوتی ہے اوور ڈرائیب میں ایک ایک ہی ریشو ہو جاتی ہے ایک چکر وہ نے ایک ہی ڈرائیور جو چلانے والی شاکٹ ہے اور جو شاکٹ چل رہی ہے وہ بھی ایک چکٹ لے گی یہ ڈرائیب ہے اوور ڈرائیب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سپر شاکٹ چل رہی ہے وہ ایک چکٹ بڑا لے گی یہ اوور ڈرائیب ہوتا ہے اور کا جو لیول ہے وہ زیڈ آف گیر میں وہ ہے آٹھ ڈیٹر ہے جبکہ جو کیوچے گیر تھا مارا اس میں ڈلتا ہوں بارا نہیں کرتا یہ آٹھ ڈیٹر اس لئے ہے کیونکہ اس میں آئل کمپ لگا ہوئی ہے جو آئیل ہے اس کا اس کو سرکولیٹ کروانے کے لئے اس میں آئل کمپ لیا ہوئی ہے سیٹی میں کیوچے گیر ہے اس میں ڈالائیٹ ڈالتا ہے اس وقت بڑی ہو پا رہا اور چھوٹی میں چھوٹی میں بڑی پا رہا ہے چھوٹی میں بڑی پا رہا ہے یہ ایکو شفٹ کا کیا فنکشن ہوتا ہے ہمارے کچھ ڈرائیور ذرا آپ کو بماری یا سیکنڈ گئر میں مارچ کرنے ہی یا جو ڈرائیور دائیور چلاتا بات ہے وہ سیکنڈ گئر میں مارچ کرتا ہے بات یہ ہے کہ جب گاڑی فل روڈ گیا ہے وہ آپ گاڑی کا نقصان کرتے ہیں اس کو دوسرے گئر میں مارچ کرتے ہیں جب گاڑی فلی روڈی ہے اس کو سویر کی ضرورت ہے یہ ٹارک کی ضرورت ہے جب اس کو ٹارک کی ضرورت ہے پہلی کے لگاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں ہماریکی سی گاڑی ریڈ پڑھتی ہے آپ دوسرے گئر سے گاڑی بھی کھاتے ہیں لیکن اگر آپ ڈریکٹ دوسرے گئر سے گاڑی کو کھاتے ہیں اس میں وہ ٹارک نہیں ہے وہ پاور نہیں ہے کہ وہ گاڑی کو چلا سکے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اُدھر سے ریس دے رہے ہوتے ہیں ادھر سے آپ کلچ پورا نہیں چھوڑ پاتے گئے پورا چھوڑیں گے تو گاڑی بانتا ہو جائے گا آپ اس پر کلچ کو درمیان میں لے جاتے ہیں یعنی اس کی سلپ لگواتے ہیں آپ کلچ پلیٹ کی کلچ پلیٹ کی سلپ لگواتے ہیں بس ہمیں ریس زیادہ دیکھ رہے ہیں کلچ پلیٹ کا ویر انٹیر ہو جاتی ہے کلچ پلیٹ کا نقصان ہو جاتی ہے پہلی بات دوسری بات ہی ہے کہ جب آپ اس طرح کل رہے ہوتے ہیں گاڑی نوٹیڈ ہوتی ہے پیش سے پرپیلر شارپ و اس کے ٹرانسمیشن پہتے ہیں وہ دک 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 پہتی ہیں پیش سے آواز آتی ہے اس کے اچھے کاسی سو ٹرانسمیشن کا نقصان ہو گیا ٹکس اے نمر پہ جب آپ زیادہ ریس دے رکھ لیں گے تو فیول زیادہ پھائے گیگاڑ ہے فیول کا بھی نقصان ہو گیا اس لیے جو ہے ہمیشہ اس کو مارچ کرنا جا پہلے گئر میری ایکو شفٹ ہمارے گئر بوکس پر ایکو شفٹế ہی نہیں لیکن اس میں ہم telefon ایکو شفٹ nationale فونction استعمال نہیں کیا ایکو شفٹ کا فونکشن ہی ہوتا ہے کہ گالی single g bomb vamos ہمیشہ پہلا گئر engage والا ہمارچ نے سنا کیا جاں پہلے گئر پہلا گئر گئرا لگائیں گے پھر گاڑی معرج ہو گی ضرورا گاڑی کیا ہی تھا دوسرا گالی selfie دوسرا منہ آ beg یہ ہے یہ جو پہلا ہو لیکن یہ فنکشن ہم نے دیسیبل کیا پھر اس کا آپ اپریشن اس کا جو اپریشن ہے یہ پوائیٹ اپریشن ہے یعنی کہ ساؤنڈ اس کے گئر کا کام ہے دوسرے گئروں کی نسبت باقی یہ جو زیڈ افٹ ٹرانس میشن ہے یہ پاور شفٹر کے ساتھ آتا ہے یہ پاور شفٹر دیا ہے یہ شفٹنگ ہے اس میں دوسرے گئروں کی نسبت آسان ہے لیکن یہ پاور شفٹر ہے اس پاور شفٹر کو ائر کان سے آئی ہوگی ہے پاور شفٹر ہی دے رہا ہوتا ہے پوری گاڑی میں اے پاور شفٹر دے رہا ہوتا ہے اس کو پرمنٹ دے رہا ہی ہوتی ہے کلچ سریف سلنڈر جو ہے ہمارا کلچ بوسٹر اس کو کلچ سربو کہتے ہیں ہم جیسے کلچ انگیج کرتا ہے کلچ پیڑل پریس کرتا ہے اس ٹائم پہ سربو سے پائپ لگا ہوتا ہے سربو کے ساتھ یہ پاور شفٹر کے ساتھ جب کلچ پیڑل پریس کیا ہوتا ہے تب یہاں سربو سے ادھر ایر آتی ہے اور جیسے ہی کلچ پیڑل پیڑل دھا رہتا ہے وہ ایر یہاں سے ختم ہو جائے یہ پاور شفٹ رکھا ہے ایک میجر فنکشاں بھی اس کو پرمنٹ ایر ملتی رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے سب ٹائم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درائیور دے رہا ہے اس کو پرمنٹ ایر پیڑل رہی ہے تو اس نے ہاتھ پیڑی چلاتے بھی گئر پہ آت رکھا ہے تو گئر کو انگیج کرتے ہو پرمنٹ ایر پیڑل رہی ہے اس کو یہ باسکال اس طرح ہوتا ہے کہ یہ قراب ہو جاتا ہے قراب اس طرح ہوتا ہے اس کو نیر دے رہا ہوتا پھر کچھ لوگ اس کو ڈریکٹ ایر دے کے گاڑی کو لے کے آجات میں جاؤں ان کو ضرورت ہوتی ہے سب ٹائم اگر گاڑی پینجن چیز اور درپس کے شاپر کھو نہیں کھو لے گی کس لیے گاڑی جو چین پیڑل رہی ہے گاڑی پینجن سیڈ ہو جائے آپ اس کو نیوٹل کر لیں پالپو لکھا کیا پالپو میں آج پونٹ ہوتے ہیں پالپو آپ آپ آٹومیٹک کی پاتھ کیا لیں اس کیوں کو کیچھے پیٹی باتت ہے پھر پہا ہے گاڑی پہت ہے انجین اس کا اللہ اس کی بھی شاپٹ کی ہوٹے ہیں شاپٹ اسیل میں وہ شاپٹ نہ بھی کو دے کہ وہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہ مہنوڈ ٹرانسپیشن ہے انجین اور ٹرانسپیشن کے درمین کلچ ہے آپ گاڑی نیوٹل کر دیں سب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انجین کی پاہور نہیں ہے انجین کی پہور نہیں ہے ایس او پی کے طور پر یہ چیز لیتے ہیں کہ جب آپ کی گاڑی کا جب آپ اس کو دو کر رہے ہیں تو آپ اس کی شاکٹ کھول دیں کیونکہ آٹومیٹک گاڑی میں تو لازمی یہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آٹومیٹک گاڑی جو ہے وہ اس میں جو ڈریکٹ کیا ہے اس کا افیکٹ آتا ہے اس کے اوپر ٹرانس میشن کے اوپر آٹومیٹک ٹرانس میشن کے اوپر اوپر ٹرانس میشن اس کا اگر اس طرح چیل جائے گا تو وہ فارغ ہو گئے اس کے لیے پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ یاد اس کی شاکٹ کھول دیں آپ ایکسل نکال لیں دونوں میں سے ایک کام دے یہ اس کے کنٹرول لیور بتایا گیا ہے سیلیکٹر ایک سیلیکٹر لیور ہے اور ایک اس کا یہ شیفٹر لیور ہے ایک سیلیکٹر اور یہ شیفٹر لیور ہے یہ ہمارے پلچ سربو لگا ہے یہ پلچ سربو ہے اور یہ پاور شیفٹر ہے یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے انٹیگریٹری دیٹر چینجر روڈ کا ایک پلگ لگاتا ہے یہاں پہ یہاں پلگ پلٹا ہے یہ دیکھن یہ ہوتا پلاسٹک پہ ہے پلاسٹک پہ یہاں پہ اگر ہم نے کوئی پیٹر سینجر لگانا ہونا اس کیmuş سب کولڈًک کرنی ہو تو پہر ہم یہاں پہ کوئی پایک لگا کے تو ایک کیٹر اکس چینجر اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اپلیکیشن اینا کی سیریاں چلدے ہیں اگر بہت زیادہ کرمی علاقے میں چلدہ ہے اور آئیل کی پولنگ کی ضرورت ہے تو ہم یہاں پولر انسٹال کر سکتے ہیں یہیں ٹارڈر کے ساتھ ہیں جس طرح ہماری جو ڈبل ایکس سلائی ہے بس اس میں یہ زیادہ پہر یہ ملائیں ٹارڈر کے ساتھ اس میں ٹارڈر کا آئیل لہنا یا بہت ہی اس میں ٹارڈر ہی ہوتا ہے ایک ہی آئیل ہوتا ہے یہ ٹارڈر ہے یہ ٹارڈر ہے موسیقی 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 یہ نہیں کہ وہ الیکٹر سے روگتی ہے یہ ایڈرالک پریشر سے روگتی ہے اس میں شہصہ کوئی فرمیلر جیسی بھی اس کا پورا یہ یونٹ لگا ہے یہ انٹارٹر پھر صاف کنٹرول یونٹ لگا ہے یہ انٹارٹر کو بریٹ کرواتے ہیں یہ مختلف ویل باڈیز لگی ہیں جو اس کو لاؤک رن لاؤک کرتی ہیں یہ اٹو گیر جیسی ہے وہ چیئے وہ آن باڈیز لگا ہے زیدہ میں ایک مزیدار کمام یہ ہے یہ اس کا اس کے جو سنکرونائزر ہیں وہ کانٹر شارپ پہ بھی دیئے ہیں دو گیرز جس کے سنکرونائزر ہیں وہ کانٹر شارپ پہ بھی دیئے ہیں دو گیرز وہ کون کون سے دو گیر ہیں یہ پوٹ شارپ کی فلنج آگئی ہیں یہاں پھر یہ پوٹ شایفٹ آگئی ہیں یہ اس کا گلیز دارے گا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ ریورس ہے ریورس گیر یہ پہلا گیر یہ پہلا اور دوسرے کا یہ سنکرونائیزر ہے ٹھیک ہے اسی طرح تیسرا اور چوتھا گیر اس کے سنکرونائزر ہمارے کمانے دیئے ہیں بات ایک ہی ہے یہ لاک نہیں کر رہے تو یہ لاک کر رہے کان اگر سے پکڑ ہو کان سی بھی ہو یہ کرنے کا فائدہ ہی ہوگا ہے اس کی وجہ سے جو نائس بہت زیادہ آتی تھی وہ تھوڑی سی ریڈیوز ہوگی وہ ایبریشن جو ہے وہ ختم ہوگی بیلس اس کا ایکول ہوگی اس کے بعد آگے پھر آ جاتا ہے ہمارا یہ دیسر چوتھے گستے آگے پھر چھٹا اور پانچ پھر اس کے سنکرنائیزر پھر مین کے اوپر آگے دو کے اوپر دیتی ہے یہاں پہ کلیر ہے اور پھر درہی یہ بلوگ لگے یہ روڑ ہے اس کے یہ روڑ ہے اور یہ اس کے فورڈ ہے وہ لیور ہے سیڈیکٹر لیور یہ یہ پیچھے 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 یہ پیچھے پیچھے یہ پولنگ کا سسٹم میں آپ کو بطا رہا تھا پولنگ کے لیور اس کو یہاں پہ پولنگ کارٹریج پولی نلتی ہے یہ ہم یہاں سے پول کے اس کو یہاں فٹ کر دیتے اس میں ایک سائٹ میں ان کا پائپ لگایا تھے ایک سائٹ کا اٹھا پائپ لگایا تھے پولنگ ادھر سے ان ہوگے ایک سائٹ سے اٹھا جاتا ہے اس طریقے سے اس کی پولنگ ہوتی رہتی ہے اب اگر ضرورت پولے ہو ہماری سیٹی بسیز ہیں Excer Asg haul کر عواما اس میں جو کلچ ہے سیٹی بسیز ہے کلچے تیبو کا کلچ چیز ہے جبکہ پا تو.. یہ سسٹمے پول کر دیتے گا اس کلچ چھہے کلچ سائٹ har долгоیا ہوتی ہے Luna تطور عواما پول کر دیتے گا پول کر دیتے گا جب کلچ ہے ان کو کلچ چھہے کلچ چھے پول کرتے گا جب کلچ چھے پہ پولاک کیچ ہے جب کلچ ہے understanding پولتے مذنگ پھر کلچ خلق ہے اس کی گئی پرہ رeffinger V وہ دیکھنے رہ! . وہ اس کے اندر کے درہ کھینچتے ہیں Thu hole tut کے دانر میں اس کرتے ہیں کھٹ they یہ پاکک کا مقابلہ ہے پاکک پرہ کھینچتے ہیں کھٹ ریز ہو گیا پاک کیAP یہ سکتے ہیں لیکن فنگر ہم نے آگے کی طرف رکھیں وہ فنگر آگے رکھنے کی ویسے ہم جو اس کو باہر کھینچتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو باہر کھینچ لیں لیکن اصلا میں اس پر ہم اس کو دبا رہے ہو جائے کتر سے دباتے ہیں وہ در سے وہ رلیز ہو جائے اس طریقے سے کہاں موسیقی موسیقی چونございます Ainہان asshole های واقorter پیچو باہ وعمام موسیقی 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 بہت focus ڈ mask میں مسید موسیقی موسیقی بہت روح ڈ gelmiş موسیقی 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 شاہد ساہد ڈائریکٹ کرائی میں پھر یہ آپس پر کپل ہو جائے جب سب سے بڑھا گیاں لگے گا تو یہ کپل ہو جائے ہم تو اوڈرائی ہی سکمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلائیڈنگ والا تھی ہی کٹ گیا یہ اب سیکنڈ پیئر سلائیڈ کرتے ہیں آپ نے گیج پہتی ہے اب آپ نے جو رہے ہیں جو رہے لگا دیئے یہ ڈائریکٹر ہو گیا یہ انکپل کرتے ہیں، اب یہ ایلیوت ہو گیا اس میں کھایا ہے thereby اگر کو لیکٹ سپریشن ہیں اب ہا ڈائروججزین کانپلکش ترانسیسن یہ کانسٹمیشن۔ یہ شاڈ تیر ہو رہی ہے، یہ شاڈ تیر ہو ہی ہی شاڈ تیر ہو رہے ہیں یہ اب آپ نے اس کو پنیکٹ ہی ہے اس کو سنکرنائیزر کے لئے اب دیکھیں یہ اپنی ریشو کے ساتھ شراب کھومنا شروع ہو جائے گی اب اس کو لوگ کر رہے گی یہ درڈ گئر اس نے لوگ کر رہی ہے اب یہ پاہنی در سے آئی گیا یہ دریکٹ کر رہی ہے یہ دریکٹ کر رہی ہے پاہنید سے پارٹی اور لئے اور درین ہیں کون کون سے پارٹ ہے سنکرونائیزر پر سب سے پہلا 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 ہم وہ کیا سب سے پہلا سینٹر میں ہبا آگی ٹرانسپیشن نہیں کیا آجا کیے آبیسی نے نہیں کی آجا پہلا آگی رہنگ آگی سلیم آگئے سلیم سلیم پشک بلوک آتے ہیں پشک 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 کون رنگ سلیم اس کے پشک مشکلت ہے نہیں سلیم یہ کون ہے یہ ہم نے شاپ کی اپنا پرکس کر دیتے ہیں ہم پرکس ہوگی یہ شاپ کے ساتھ سلیم آگیا اس کے پارے یہ اس کی کون آگیا مسارم یسیا یہ شیئہ ہم 37 کو پرس کرتے ہیں ہمande ہماری کو پیس کرتے ہیں ہماری سلیس اپنا پیس کرتے ہیں ہماری سلیم اور آپ اس کے اچھے اندیکھیں یہ زیادہ تیز بون ہے یہ سکرنیزر رن کو پرس کر رہے ہیں یہ پرس کیا اس کی سکیب سلوئی سکرنیزر رن کو پرس کر رہے ہیں اب یہ سیم سپیڈ کے ساتھ اب یہ پھرانڈ آگ ہوگیا یہ گئر لکٹ بھی ہے یہ گئر لکٹ بھی ہے یہ گئر لکٹ بھی ہے پہلا گئر لکٹ بھی ہے ریورس میں ایک ایک ایکسٹر لگایا ہوتا ہے ایک ایکسٹر گئر لگایا تو ہم سلایڈ کرتے ہیں اگر انڈریکشن بدل نہیں ہوتی ہے شامل کی ایکسٹر گئر لگایا ہے بھی ہے مطلب شاند کہ یہ گئر لگایا ہے ریورس میں ایک 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 سابت cuerیر لگا ہے یہ گئر لگایا ہے یہ گئر لگایا ہے یہ سلایڈ کا اکی لگتا ہے اور اس لئے کیونکہ دو گیروں کے ساتھ انگیج ہونا ہوتا ہے اس لئے دو گیروں کے ساتھ انگیج ہونا ہے اس لئے یہ باز جاتا ہے یہاں تھا کہ اس کو